اسلام علیکم پیارے بچوں ویلکم ٹو زرین سبا ورشال سیوڈیو زرین سبا ورشال سیوڈیو میں آپ تمام کا بہت بہت ستقبال ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر سٹینڈرٹ فپ سے لے کر سٹینڈرٹ ٹین تک کے سائنس کے تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں تو آپ جب چاہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی آپ کے تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہے ہیں اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک انسانی جسم اور اوزوی نظام human body and organ system یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اس کا پارٹ ون ہماری یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں جماعت اشتوم کے لیے سٹینڈرٹ ایت کے لیے مضمون ہے سائنس اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا from mcgm virtual classroom ممبئی تو بچوں آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بہت اہم چیز سکول بن ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری بساری رہے اس لئے ہر دن ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو body systems میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھے کہ ہمارے جسم میں بہت سارے نظام جو ہے موجود ہے جسم سے ہم نے respirator system کے بارے میں last ویڈیو میں دیکھے تھے اس کے علاوہ ہمارے جسم میں digestive system circulatory system اس طرح کے بہت سارے نظام موجود ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھے کہ system یا نظام کسے کہتے ہیں جب بہت سے آزا کے گروہ مل کر ایک فیل کو انجام دیتے ہیں تو وہ body system یا ہمارے جسم کا عضوی نظام کہلاتا ہے تو آج ہم دیکھنے والے ہیں نظام دورانے خون یعنی circulatory system کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جسم میں جو پورا خون کا نظام ہے ہماری رگوں میں جو یہ خون دوڑ رہا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس میں کون کون سے آزا شامل ہے جسم کے مختلف آزا میں پانی محرکاب اکسیجن حلشدہ غزائی اجزہ بیکار مادے وغیرہ کی ترسیل نظام دورانے خون کرتا ہے انسان اور علا سطح کے حیوانات میں دورانے خون کے نظام کے لئے دورانے خون کے لئے علاہدہ نظام ہوتا ہے نظام دورانے خون میں دل خون کی نالیا اور ارو کے شیریہ جو ہے شامل ہوتی ہیں جسے arteries vein heart capillaries کہا جاتا ہے اور آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں اس circulatory system یا نظام دورانے خون ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دل یعنی heart کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سینے کے پنجرے کے تقریباً درمیان میں دل پایا جاتا ہے اور وہ پسلیوں کے پیچھے دونوں پھےپڑوں کے درمیان اور کسی تقدر بائے جانب جو ہے left hand side پر تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے ہمارے دل کا حجم ہماری مٹھی کے مساوی ہے یعنی جتنی اگر آپ اپنی مٹھی بند کروگے تو آپ کی مٹھی جتنی ہے تقریباً اتنا ہمارا دل ہوتا ہے اور وزن عام طور پر تین سو سانٹ گرام ہوتا ہے دل کے اطراف دہری کلبی جھلی پائی جاتی ہے دل کی ان دو جھلیوں کے درمیان ایک مائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل رگڑ اور ضرب سے محفوظ رہتا ہے تو یہ جو جھلیاں ہیں دونوں جھلیوں کے درمیان ایک مائے ہوتا ہے جو ہمارے دل کو کسی طرح کا جھٹکا لگتا ہے یا ہم گر جاتے ہیں یا ہمیں مار لگتی ہے تو اس دوران ضرب لگنے سے رگڑ سے جو ہے ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ بہت نازک ہے ہمارے جسم کا سب سے نازک حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ بھی ہے انسانی دل ازلاتی ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو انسانی دل ہے ہمارا یہ کس طرح کا ہوتا ہے ازلاتی ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی بتائی کہ ازلاتی ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے اور نازک حصہ ہے یہ ہمارے جسم کا انسانی دل ازلاتی اور نرم ہوتا ہے یہ قلبی ازلات سے بنا ہوتا ہے کلبی ازلات گیر ارادی ہوتے ہیں ان کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک لے میں ہوتا ہے اور اسے ہی دل کا دھڑکنا کہتے ہیں تو اگر ایک ریال ہارٹ جو ہے دیکھا جائے تو آپ کو رائٹ ہینڈ سائٹ پر نظر آ رہا ہے ہمارا جو دل اصل میں ہوتا ہے وہ تقریباً کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا دل ہے یہ جیسے کہا گیا کہ یہ ازلات سے بلکر بنا ہوتا ہے اور یہ کلبی ازلات گیر ارادی ہوتے ہیں یہ گیر ارادی ازلات میں ان کا شمار ہوتا ہے ارادی ازلات ہمارے کون سے ہیں جیسے کہ ہماری ہاتھ ہے پیر ہے ہمارا مو ہے زبان ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اٹھانی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کی مدد سے چیز کو اٹھا لیتے ہیں جب ہم چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں بولنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر مو ان پر ہمارا کنٹرول ہے اور ہم اپنے ارادے کے مطابق ان سے کام لے سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں گیر ارادی طور پر ہوتی ہیں ہمارے جسم میں جیسے ہمارے دل کا دھڑکنا سانس لینے کا عمل ہمارا یہ تمام چیزیں گیر ارادی ہیں اور یہ جو دل ہے یہ سکڑتا اور پھیلتا ہے اور یہ عمل ایک لے میں ہوتا ہے اور اسے ہی دل کا دھڑکنا کہتے ہیں اور اگر ہماری یہ دل کی دھڑکن بن ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا دل کی دھڑکن بن ہونے پر انسان ختم ہو جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے دل کا دھڑکنا بہت زیادہ ضروری ہے دل کے اندر تولی پردے کی وجہ سے بایاں اور دایاں اس طرح سے دو حصے بن جاتے ہیں تصویر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک left hand side ہے اور ایک right hand side ہے ان حصوں کے مزید دو دو کھانے بنتے ہیں یعنی left hand side کے اور دو کھانے ہیں right hand side کے اور دو کھانے ہیں اس طرح دل میں چار کھانے پائے جاتے ہیں اوپر کے دونوں کھانے کو ازنل کھانے اور نیچے کے کھانے کو بتنل کھانے کہتے ہیں اور انگلیش میں آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں four chamber of heart right atrium left atrium right ventricle اور left جو ہے وہاں پر ventricle آپ کو ننظر آ رہی ہے اردو میں دونوں اوپر کے حصے کو ازنل کھانے اور بتنل کھانے اس طرح سے کہا جاتا ہے دیکھیں دل کی ساکت یہاں پر بتائی گئی ہے اور دورانے کھون کس طرح سے ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں دورانے کھون کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھنے والے ہیں پہلے اب یہاں پر دایا ازن اور بایا ازن دیکھئے اوپر کا حصے کو دکھایا گیا ہے نیچے دایا بطن اور بایا بطن لکھا ہوا ہے ہے نا اور سہ ازلاتی کھل بند ہے وہاں بائی شریان ہے پھر شریان آزم ہے دائی شریان ہے اگلی ورید اکبر ہے ورید کسے کہتے ہیں شریان کسے کہتے ہیں یہ ہم ابھی آگے دیکھنے والے ہیں خون کی نالیاں ساخت اور افال دل کی دھڑ کر مسلسل جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے تو اب یہ جو دل ایک لے میں دھڑ کر آیا ہے پھیلنے اور سکڑنے کا عمل ہو رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے خون کی نالیوں میں جو خون ہے وہ مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے خون کی نالیاں اب دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شریان اور ایک ہوتی ہے ورید شریان کو کہا جاتا ہے آرٹریز اور ورید کو کہتے ہیں وین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آرٹریز کو ریٹ کلر میں بتایا گیا ہے اور وین کو جو ہے بلو کلر میں بتایا گیا ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے شریان یا آرٹریز جو ہوتی ہیں اسے ہمیشہ ریٹ کلر سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے اور وین یا ورید کو ہمیشہ بلو کلر سے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ شریان اور ورید کا پورا جال ہمارے جسم میں پھیلا ہوا ہے شریعانیں دل سے جسم کے مختلف حصوں کو خون لے جانے والی نالیاں شریعان کہلاتی ہیں شریعانیں جسم میں گہرائی میں پائی جاتی ہیں ششی شریعان یعنی پھیپڑوں کے شریعان کے علاوہ تمام شریعانوں کے ذریعے اکسیجنی خون یعنی صاف خون لے جایا جاتا ہے شریعانوں کے دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور شریعانوں میں کھل بند نہیں پائے جاتے کھل بند جو ہوتے ہیں وہ صرف ورید میں پائے جاتے ہیں اور یہ صاف خون لے جانے والی نالیاں بھی کہلاتی ہیں آرٹریز جو ہے یہ صاف خون والی نالیاں بھی کہلاتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں دل سے جسم کے مختلف حصے کو خون لے جاتی ہیں اور یہ صاف خون ہوتا ہے وریدیں یا وینز جسے کہتے ہیں جسم کے مختلف حصوں سے دل کی طرف خون لانے والی نالیاں ورید کہلاتی ہیں ششی ورید یعنی پھےپڑوں کی جو ورید کے علاوہ جتنی بھی وریدیں ہوتی ہیں وہ گیر اکسیجنی خون یعنی گندہ خون وہ جو ہے لاتی ہیں وریدیں عموماً جلد سے لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور ان وریدوں میں کھل بند پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے شریانوں میں کھل بند نہیں پائے جاتے وریدوں میں کھل بند پائے جاتے ہیں اور یہ گندہ خون جو ہے لاتی ہیں ایسا ہو چکا ہے سن سولہ سو اٹھائیس میں برطانوی ڈاکٹر ویلیم ہاروے تصویر میں آپ ویلیم ہاروے کو دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو اٹھتر میں ان کی پیدائش ہوئی اور سولہ سو ستہون میں ان کی وفات ہوئی ویلیم ہاروے نے وضاحت کی تھی سن سولہ سو اٹھائیس میں کہ جسم میں دورانے خون کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں سرکلیٹری سسٹم جو ہے کیسے کام کر رہا ہے پورا انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک ازلاتی پمپ ہے اس میں پمپ کے ذریعے اس پمپ کے ذریعے ہمارے جسم میں خون کا دوران ہوتا ہے خون کی نالیوں میں کھل بند کس طرح کام کرتے ہیں یہ بھی ہاروے کی ہی دریافت ہے ابھی ہم نے دیکھے کہ ورید میں کھل بند ہوتے ہیں تو یہ کھل بند کس طرح سے کام کرتے ہیں دورانے خون کیسے کام کرتا ہے یہ تمام چیزیں سب سے پہلے برطانوی سائنس دا ڈاکٹر ویرلیم ہاروے نے بتائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں ارو کے شیریہ یا کیپلیریز کے بارے میں شیریانے جو ہوتی ہیں وہ جسم میں پھیلتی ہیں تو ان میں شاکھیں تیار ہو جاتی ہیں ان کا کھتر بتدری چھوٹا ہوتا جاتا ہے وہ بال جیسی نظر آتی ہیں اور انہیں ارو کے شیریہ یا کیپلیریز کہتے ہیں ارو کے شیریہ بہت باریک اور پتلی دیواروں والی نالیاں ہیں اس وجہ سے ارو کے شیریہ کھلیات کے درمیان مادوں کا لیندین آسانی سے ہوتا ہے کیوں آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ پتلی دیواروں والی نالیاں ہیں اس وجہ سے آسانی سے ہوتا ہے اس لئے ان دن کے ذریعے کھلیات کو اکسیجن، گزائی مادے، مہرکاب اور بیٹیمن وغیرہ حاصل ہوتے ہیں اور کھلیات کے بیکار مادے کھون میں داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو اہم مادے ہیں وہ یہاں سے حاصل ہو رہے ہیں اور بیکار مادے جسم سے باہر خارج بھی ہوتے ہیں اروک شیریہ یہ ایک دوسرے سے جڑتی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے کتر کی نالیاں جو ہے تیار ہوتی ہیں انہی کو ہم ورید کہتے ہیں یعنی ہر عزم میں اروک شیریہ کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے ہمارے پورے جسم میں اروک شیریہ کا جال پھیلا ہوا ہے یہاں پر آپ اوپر والے اس میں دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر میں آرٹریز بتایا گیا ہے فروم دہ ہارٹ اور بلو کلر میں وینز بتایا گیا ہے ٹو دہ ہارٹ اور درمیان میں جہاں پر یہ ایک دوسرے سے جڑ رہی ہے جو جال نظر آ رہا ہے یہ کیپلری بیڈ ہے یہاں اسے ہی اروک شیریہ یہ کیپلریز کہتے ہیں نیچواری تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ کلر میں شیریان یا آرٹریز بتایا گیا ہے بلو کلر میں ورید بتایا گیا ہے درمیان میں جہاں یہ ایک دوسرے سے مل رہی ہے اروک شیریہ اسے کہتے ہیں شیریان دل کی جانب سے کھون آ رہا ہے اور ورید میں گندہ کھون جو ہے وہ دل کی جانب جا رہا ہے تو ہمارے پورے جسم میں اروک شیریہ کا جال پھیلا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں سے اروک شیریہ اور کھولیات کے درمیان ماددوں کا لیندین ہوتا ہے کھولیات کو جو اکسیجن چاہیے گزائی ماددے چاہیے مہرے کاب اور ویٹیمنز چاہیے وہ اسے جو ہے حاصل ہوتے ہیں اور کھولیات کے بیکار ماددے جو ہیں یہاں سے پھر کھون میں داخل ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اروک شیریہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو blood flow to head and arms اوپر کے حصے میں بھی پھیلی ہوئی ہیں blood flow to digestive system and lower limbs یہاں پر بھی یہ اروک شیریہ کا جال پھیلا ہوا ہے یا capillaries کا جال ہم کہہ سکتے ہیں شیریہ نے جسم میں پھیلتی ہیں تو ان میں شاکھیں تیار ہوتی ہیں دیکھیں شیریہ نے اس طرح سے ہمارے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے arteries red color میں veins blue color میں اور ان کے درمیان میں اس طرح سے کیا ہوتی ہیں capillaries ہوتی ہیں اور ان کا پورا جال ہمارے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر پیروں پر آپ لوگوں نے اس طرح سے دیکھے ہوں گے کہ باریک باریک یہ جو جال نظر آتا ہے خاص کر آپ کو پیر میں یہ نظر آئے گا تو یہ جو جال ہے یہی actual میں کیا ہے capillaries ہے دیکھیں small blood vessels بتایا گیا ہے artery vein اور یہاں پر tissues سے جو ہے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو nutrients O2 tissues کو دیا جارہا ہے اور کھلیات سے جو CO2 یا waste ہے وہ دوبارہ سے اس میں شامل ہوتا ہے اور پھر وہ veins کے ذریعے heart تک پہنچایا جاتا ہے دورانے خون یا دل کے افعال دیکھیں ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ مسلسل کیا کر رہا ہے خون کو pump کرنے کا کام کرتا ہے اور ہم نے دیکھے نا کہ ویلیم ہاروے نے بھی بتایا کہ خون ہمارے دل جو ہے وہ ایک ازلاتی پمپ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے تو دل کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کو خون پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے فیل کو ہی دورانے خون یا circulatory system کہتے ہیں یہ جو red color میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ صاف خون ہے purple color کا جو نظر آ رہا ہے وہ جو ہے گندہ خون ہے ٹھیک ہے تو دل کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کو خون پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے فیل کو ہی دورانے خون یا circulatory system کہتے ہیں دورانے خون کے مسلسل جالی رہنے کے لیے دل سکڑتا اور پھیلتا ہے اور دل کے ایک بار سکڑنے اور ایک بار پھیلنے کے عمل کو مجموعی طور پر دل کی ایک دھڑکن کہتے ہیں تو ہمارا دل ایسے تو کئی دفعہ جو ہے ایک منٹ میں کئی دفعہ دھڑکتا ہے لیکن جو ایک بار سکڑا پھر پھیلنے پھر سکڑا پھر پھیلنے تو اس کو مجموعی طور پر دل کی ایک دھڑکن کہیں گے اور دورانے خون یا circulatory system کے دوران مسلسل لگاتار بغیر رکے ہوئے ہمارا دل سکڑتا اور پھیلتا ہے اور یہ کام ہمارے جسم میں گیر ارادی طور پر ہو رہا ہے ابھی بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کا دل جو ہے پمپ کر رہا ہے پمپ کرنے کے دوران سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے تو آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو اسے ہی دل کی ایک دھڑکن کہا جاتا ہے ذرا سوچئے کہ نبز کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ معلوم کہتے ہیں کہ نبز کیا ہے اور دل کی دھڑکن اور نبز کا تعلق معلوم کیجئے آپ کی کتاب میں کتاب کے درمیان میں ایک سوال کیا گیا ہے اس کا جواب کتاب میں موجود نہیں ہے یہ آپ کو از خود ڈھونڈنا ہے تو چلیے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی ہوں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نبز کیا ہے یا پلس ریٹ جسے ہم کہتے ہیں اکثر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس طرح سے یا آپ کو کوئی خاص ٹیسٹ کی ضرورت یا دوا کی ضرورت تو یہ کلائی پر ہاتھ رکھ کے کیا پتہ لگایا جاتا ہے کلائی پر ہاتھ رکھ کے نبز دیکھی جاتی ہے یا پلس ریٹ پتہ لگایا جاتا ہے the pulse rate is exactly equal to the heartbeat as the contractions of the heart cause the increases in blood pressure in the arteries that lead to a noticeable pulse taking the pulse is there for a direct measure of heart rate تو actual میں ڈاکٹر جب آپ کی نبز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ آپ کا دل صحیح طرح سے contractions اس میں ہو رہے ہیں کہ نہیں اور کئی دفعہ ہمارا blood pressure بڑھ جاتا ہے کئی دفعہ لو ہو جاتا ہے تو اس کا حصر ہمارے نبز پر بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے آپ کی نبز دیکھ کر یہ پتہ لگاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ نبز دیکھنا یا pulse rate کسو کہتے ہیں اب دل کی دھڑکنوں pulse rate میں کیا تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں تو دونوں کی بیچ میں connections جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں the heart rate یا دل کی دھڑکن جسے ہم کہتے ہیں is the speed of the heart beat measured by the number of contraction of the heart per minute ٹھیک ہے ایک minute میں heart کتنی دفعہ contract کر رہا ہے یہ آپ کا heart rate ہے the heart rate can vary according to the body's physical needs heart rate ہر کسی کا الگ الگ مختلف ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں pulse rate کے بارے میں pulse rate is the number of times the blood flows from the capillaries کتنی دفعہ capillaries سے blood flow ہوا ہے that are caused due to the contraction in a minute یہ کس وجہ سے ہوتا ہے heart میں جو contractions ہو رہے ہیں پھیلنا اور سکڑنے کا عمل رہا ہے اس کی وجہ سے نظام دور آنے خون چلتا ہے تو a pulse rate can be accurately measured from the air lobe air lobe لگا کر جب ڈاکٹر جو ہے air lobe لگا کر جب دیکھتے ہیں تو اس سے صحیح pulse rate پتا چلتی ہے اس کے علاوہ ہاتھوں کا استعمال کر کے بھی صحیح pulse rate پتا لگائی جا سکتی ہے تو بچھو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you so much for watching امید جو کجاج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا سبق یہاں پر ہمارا خط نہیں ہوا ہے اس ویڈیو کا انشاءالل اگلا پارٹ ہم نیکس ویک میں دیکھیں گے اور اس میں ہم blood blood types blood groups وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو سبسکرائب کرنے کے بعد پریس بیل آئیکن تو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے ساتھ والے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے اگلے ہفتہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ